اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اور این ویلوگ میں میں آپ کا بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کل کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کو دی تھی وہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو تھی منگو پیر سرکار کے روزے کی ویڈیو تھی جہاں پہ ہم نے آپ کو مگرمچ جیل کی سیر کروائی تھی آج میں آپ کو اپنے گھاؤں کی سیر کروانے والا ہوں جہاں پر میں اپنی پھوپوں کے گھر آیا ہوا ہوں اور کھیت کھلیان دیکھنے کے لیے میں وہاں سے باہر نکل آیا ہوں زمینوں کی طرف اور یہاں پر میں آپ کو کھیتوں کھلیانوں کی جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو کھیت کھلیان اور گاؤں کی سادہ زندگی کے بارے میں بتاؤں گا یہ ٹیوویل لگا ہوا ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے اور یہ پانی ایک سمجھ لیں کہ نالی کے ذریعے سے یا پھر ایک پکڈنڈی کے ذریعے سے پورے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے اور یہ کھیتوں کو پانی دینے کا ایک طریقہ ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں ایک آدمی اپنے پوتے کو یا پھر دوتے کو جو بھی اس کا رشتہ لگتا ہے اس سے اس کو جو ہے وہ پانی ڈال کر کے نہلا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ گرمی کا مہینہ ہے اور اس کو میں اپنے پاس سیو رکھوں گا چڑھا میں اس کو کسی بھی وقت سکتا ہوں یہ کیونکہ ٹور اینڈ ویلو کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنا کر سیو لکھ لیتا ہوں میں اپنے موبائل میں اور پھر میں جو ویڈیو مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کو یہاں پر لگاتا جاتا ہوں جو لوگ میرا چینل ٹور اینڈ ویلو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ گرمیوں کے موسم ہے اور گرمیوں کے موسم میں کھیتوں میں آیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جب میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں اس وقت گرمی نہ ہو کوئی اور موسم ہو لیکن بہرحال آپ گرمی سرتی کو چھوڑ کر یہ انجوائے کریں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو گاؤں میں نکالی ہے اور اپنے گاؤں سے ہی میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دی ہے یہ پانی جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ چلتا چلا جا رہا ہے یہ کھیتوں ہی میں جا رہا ہے اور یہ بھی کھیتوں کو پانی دینے کا ایک طریقہ گار ہے اور یہ جو گاؤں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس گاؤں میں میری پھوپو اور میرے پھوپوزاد بھائی اور میری پھوپوزاد بہنے رہتی ہیں تو میں اکثر جو ہے وہ یہاں پر آتا رہتا ہوں یہ سڑک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سڑک بھی کسی دور میں کچھی سڑک ہوا کرتی تھی اور ہم لوگ جہاں پر آیا کرتے تھے تو ہمیں بڑی مسئیبت پڑتی تھی کہ موٹر سیکل گاڑی یہاں سے اندر نہیں آسکتا تھا کچھی سڑک ہونے کی نسبت سے ہمیں پر کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ یہ سڑک جو ہے اس کو پکا بنا دیا گیا ہے میرا کیمرہ مسلسل کھیتوں کھلیانوں پر ہے اور میری زبان جو ہے وہ چلی جا رہی ہے اور اس سڑک کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تبیلے ہیں جہاں پر گائوں بینسوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اور ان کو چرنے وغیرہ کے لیے بھی یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان کے لیے گاس وغیرہ کا یا پھر چارے وغیرہ کا وافر انتظام ہے اور وہ وہاں پر چرک کے کھا پی کے یہاں سے ہی ان کا دودھ وغیرہ نکال کر کے اس کو باقی گاؤں میں بھیجا جاتا ہے یا کچھ لوگ ان کا دودھ جو ہے وہ لے کر کے شہر بھی جاتے ہیں تو یہ جو زندگی ہے یہ یقین کریں بہت ہی پیاری زندگی ہے یہ ایک چارہ کترنے کی مشین ہے جہاں پر گھائے بینسوں کا چارہ جو ہے وہ کترہ جاتا ہے اور یہ اب آپ کو ہم گھائے دکھا رہے ہیں جو کہ یہاں پر باندھی گئی ہیں اور ان کو یہاں پر چرنے کے لیے بھی چھوڑا گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا تبیلہ جو ہے یہ یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر گھائے جو ہیں وہ اپنا چارہ گھانے میں مصروف ہیں تو گاؤں کی زندگی جو ہے یہ بہت اچھی زندگی ہوتی ہے یہاں پر فجر میں صبح ہوتی ہے اور عشاء میں شام ہوتی ہے دلوں میں ابھی تک وہ قدورتیں وہ میل نہیں ہے جو کہ ہم شہریوں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک آدمی اپنے موٹسیکل پر بہت سارے پٹھے لاد کر کے لے کے جا رہا ہے اور یہ عموماً جو ہے یہ گاؤں کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کا تبیلہ گاؤں میں ہوگا اور اپنی گھائے بینسوں کے لیے یہ لے کر جا رہا ہے چارہ بنانے کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا وی لوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ